جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں جو پچھلے دو تین دن سے نا ذہن میں چپک گیا ہے دل سے اتر ہی نہیں رہا اور میں نے پہلے سوچا کہ اس کو چھوڑ دوں اس پر بات نہ کروں پھر میرا دل کیا کہ نہیں بات کرنی چاہیے اب دو تین دن پہلے عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا انہوں نے کہا کہ میں ٹویٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ چیرمنٹ جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی سٹاف کے منصب سمالنے پر جنرل سائر شمشاد مرزا اور جنرل سید آسم منیر کو مبارک باد پیش کرتا ہوں امید ہے کہ نئی عسکری قیادت ملت و ریاست کے ماہ بین گزشتہ آٹھ ماہ میں جنم نیلے والے اعتماد کے فقدان کے خاتمے کی سبیل کرے گی قوت ریاست عوام ہی سے کشید کی جاتی ہے یہ ان کا ٹویٹ تھا عمران خان کا کہ جو انہوں نے مبارک باد دی تھی ابھی جو نومبر میں دونوں تقریہ ہوئی ہیں چیف آف آرمی سٹاف اور چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف ان دونوں کو مبارک باد دے کر انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں ان کا پوزیٹیو کردار ہوگا اب اس ٹویٹ کے نیچے عمران خان صاحب نے ایک قائد عظم کا کوٹ قائد عظم کی تقریر جو انہوں نے آرن فورسز سے خطاب کیا فوج سے خطاب کرتے ہوئے جو تقریر کی اس کا ایک پیراگراف دیا جس کے مطابق قائد عظم نے کہا تھا کہ یہ مت بھولیے یہ قائد عظم صاحب کا جو ٹویٹ عمران خان نے اپنے ٹویٹ کے نیچے کیا تھا اس کے مطابق تھا کہ یہ مت بھولیے کہ جو افواج ہوتی ہیں وہ عوام کی خدمت کے لیے ہوتی ہیں عوام کے خدمتگار ہوتے ہیں اور یہ ان کا پولیسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یعنی ملک چلانا افواج کا کام نہیں ہے فوج کا کام نہیں ہے یہ سیولین کا کام ہے اور ان کی ڈیوٹی ہے کہ جو سیولین پولیسی بنائیں اس کو لے کر آگے چلیں اور ملک کی حفاظت کریں اب عمران خان نے ٹویٹ کیا پھر ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا دونوں چیئرمن جوان چیف آف سٹاف اور آرمی چیف کو مبارک بات دی اور لکھا کہ امید ہے کہ ان کا آگے فیوچر میں کردار پوزیٹیو ہوگا اور نیچے انہوں نے قید عظم صاحب کا جو فرمان ہے وہ لکھا اور اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ جن میں قید عظم صاحب اپنی قیام پاکستان کے بعد فوج کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ حکومت چلانے کے لیے پالیسی بنانے کے لیے نہیں ہوتی یہ عوام کی خدمتگار ہوتی ہے ملک کی خدمتگار ہوتی ہے اور ان کا کام ہوتا ہے جو سیولین پالیسی بنائیں اس کو لے کر اس پر امپلیمنٹ کرنا یا اس کو اس کو لے کر آگے چلنا مطلب کہ وہ مطاعتدارہ ہے اور حاکمیت اوپر ہے وہی سیولینز رولر ہیں اور یہ نیچے لے کے آگے ان کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں اب یہ عمران خان صاحب نے کیا بھول کر دی میرا مجھے سمجھ نہیں آتی یا کیا ان سے غلطی ہو گئی مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس پہ مریم نواز صاحبہ اور مریم اورنگ زیب صاحبہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگ گیا مریم نواز صاحبہ نے جو خیر سے یورپ کی سیر کے بعد اپنے والد مطرم نواز شریف اور حسین نواز اور فیملی کے ساتھ یورپ کی سیر کے بعد لندن غالبن پہنچ چکی ہیں انہوں نے اس پہ کہا کہ عمران یعنی دونوں نے کہا جرت کیسے ہوئی عمران خان کہ عمران خان نے قید عظم کا فرمان اپنے ٹویٹ میں ٹویٹ کیا ہے عمران خان کون ہوتا ہے قید عظم کے فرمان جاری کرنے والا یعنی اس کا مفہوم یہ ہے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ عمران خان کو نواز شریف کے خلاف سازش کرتے ہوئے قید عظم کا فرمان یاد نہیں آیا اور ان کی یاد داشت دو اور تار اٹھارہ تک کیوں نہیں جاتی یعنی مطلب کہ جب ہمارے یہ حکوم ہمارے یہ نکلے تھے اور عمران خان نے حکومت دو الیکشن جیتا تھا ان کے خیال کے مطابق یہ الیکشن رگڈ تھا اور یعنی دھندلی زدہ تھے اور ہمیں اٹھا کر وہ دھندی زدہ الیکشن سے وزیراعظم بن گئے تو اس وقت عمران خان کا فرمان یاد نہیں آیا اور مریم آرنگ زیب صاحبہ نے جنہوں نے مریم آرنگ زیب صاحبہ وہی ہیں جنہوں نے ایک مرتب قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ نواز شریف ایک نشہ ہے تو خیر مریم آرنگ زیب صاحبہ نے تو حادی کر دی انہوں نے اس سے بھی آگے کر دیا انہوں نے کہا ہے انہوں نے جو عمران خان صاحب کے انہیں جو قید عظم صاحب کا فرمان ٹویٹ کیا اس کے مقابلے میں یعنی اس کے رد عمل کے طور پر یا اس کو اس پر اپنا موقف دیتے ہوئے مریم آرنگ زیب صاحبہ کیا فرماتی ہیں یہ بھی سن لیجئے انہوں نے کہا ہے عمران خان صاحب پر تنز کرتے ہوئے کہا کیا قید عظم کا یہ فرمان تھا کہ تین کیرٹ کی انگوٹھی نہیں پانچ کیرٹ کی انگوٹھی لینی ہے وہ ایک آڈیو ٹیپ کا حوالہ آڈیو لیگ کا حوالہ دے رہی تھی جس میں وہ انگوٹھی کی ذکر ہو رہا تھا آگے وہ کہتی ہیں کہ فارن فنڈنگ اور زکاة کے پیسے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا ہے قید عظم کا کیا یہی فرمان ہے کیا قید عظم کا یہی فرمان ہے کہ ڈی جی ایف آئیے کو باتھروم میں بند کر دیں خیر یہ بھی ایک بڑا ہی عجیب و غریب ہے کہ یہ اس طرح لگتا ہے کہ اس طرح قید عظم وہ ڈی جی ایف آئیے کو اس میں بند کر دیا گیا باتھروم میں اور اس کے بعد میرے خیال سے سارے گھروں کو چلے گئے حالانکہ وہ صورتحال یہ ہے کہ جب وہ بقول ڈی جی ایف آئیے بشیر مہمن صاحب کہ جب میری اور عمران خان صاحب کی تھوڑی سی ہارٹ ٹاک ہوئی تو اس کے بعد عظم خان مجھے اٹھا کے لائے اور انہیں نے باتھروم میں مجھے ادم ہے اور وہ باتھروم کے اندر آگئے اور اندر سے ان کنڈی لگا کے مجھے سمجھائے خیر اس کے بعد مریم اورنگزیپس فرماتی ہیں کہ قید عظم کا یہ فرمان تھا کہ نیب کے چیرمن کو بلیک میل کریں اپنے سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالیں سیاست کو اسلام میں ٹچ دیں یہ وہ قاسم سوری صاحب کی ذکر کر رہی ہیں کیا قید عظم کا یہ فرمان تھا کہ اپنے سیاسی مخالفین کو غداری سے لنک کریں کیا قید عظم کا یہ فرمان تھا کہ توفے میں ملی گھڑیاں بیچیں اور کیا قید عظم کا یہ فرمان تھا کہ جب اتطریقہ میں اعتماد پیش ہو تو آئین شکنی کریں مطلب وہ اسمبلی توڑنا اور پھر وہ سارا اور کیا قید عظم کا یہ فرمان ہے کہ جب آپ اقتدار سے نکلیں تو فوج پر چڑھائیاں کریں یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے فرمایا اور بڑے حصے سے بڑے تن سے اور بڑے ایک وہ عجیب سے انداز میں انہوں نے فرمایا اب مجھے احرانگی یہ ہوتی ہے اب چھوڑ دیجئے کہ یہ جو سارا ہے یہ جو مریم نواز صاحبہ نے اور یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے فرمایا اس پر کیا تفسرہ کیا جا سکتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیجئے اب مجھے احرانگی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک انگلی اٹھاتے ہیں نا تو چار انگلیاں آپ کی طرف اٹھتی ہیں اب آپ ان کا رویہ دیکھ لیں یہ تو انہوں نے ایک قید عظم کا انہوں نے تقریر کا ایک حصہ ٹوئٹ کیا کر دیا کہ آگ لگ گئی اور آگ ایسی لگی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ سارا ہوش و آواز جواب دے گئے اور ایسے غصے میں بھر کے کہا کہ پتہ نہیں تو نے کیا غصتاخی کر دی ہے اب ان کا حال دیکھیں ان کی جماعت کا نام ہے مسلم لیگ اور مسلم لیگ کے آگے نون لگا دیا ہوئے مسلم لیگ نواز سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا قید عظم نے مسلم لیگ کے آگے کاف لگایا تھا کاف دو نکتوں والا قید عظم کیا قید عظم کا یہ فرمان ہے کہ آپ اپنی مسلم لیگ کے آگے نواز کا نام لکھ لیں کہ یہ ہماری فیملی پارٹی ہے اچھا پھر اس کے بعد ان کے جب مریم نواز صاحبہ نے اپنے والد صاحب کو پہلے کہا کہ وہ قائد ہیں پھر کہا ریبر ہیں پھر کہا قائد عظم ثانی ہے یہ شباز شریف صاحب نے خطاب دیا تھا بڑے بھائی کو قائد عظم ثانی قائد عظم ثانی کا مطلب قائد عظم کے جیسا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو امام خمینی بنا دیا مریم نواز صاحبہ نے اپنے والد نواز شریف صاحب کو اور اس کے ساتھ ان کی جو بھی پیچھلے سات مہینے میں میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ پیچھے آگے بیٹھے ہوتے ہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے یا کوئی تو یا کوئی تقریر جھاڑنے کے لیے اور پیچھے بڑا سا بورڈ لگا ہوتا ہے بڑا سا بینر لگا ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے قائد کا پاکستان اب قائد کا پاکستان یعنی قائد عظم کا پاکستان اور قائد عظم ثانی مطلب نواز شریف اور اس کے بعد مسلم لیگ نون مطلب مسلم لیگ قائد عظم صاحب کی تھی جنہوں نے اسی مسلم لیگ نے سٹرگل کی اور اسی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پاکستان بنا خیر مسلم لیگ قائد عظم ثانی قائد کا پاکستان اب آ جائیں کہ مریم نواز صاحبہ اور مریم عورنگ صاحبہ سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ نے عمران خان صاحب کو تو کہہ دیا لیکن آپ سے پوچھنا ہے کیا قائد عظم کسی جنرل جلانی کسی زیاو لاک کی انگری پکڑ کر سیاست میں آئے تھے بقول بلاول بھٹو کیا قائد عظم زیاو لاک کی اصل بیٹے تھے مطلب کہ کسی مارشلہ جنرل کے بیٹے تھے اور نواز شیف صاحب تو زیاو لاک صاحب کو سب کچھ مانتے تھے اچھا پھر ہے کہ کیا قائد عظم نے کسی جنیجو کی پیٹ میں چھوڑا گھنپا تھا جب زیاو لاک نے جنیجو کی اسمبلی برطرف کی تو اس کے اس کے بعد نواز شیف صاحب کو بجائے اس کے کہ جنیجو صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے زیاو لاک کے ساتھ اچھا پھر قائد عظم نے اپنی فوج کے جنرل آصف نواز جنرل جانگیر کرامہ جنرل پرویز مشرف اور جنرل باجوا سے لڑائیاں لڑی اپنے فوج کے آرمی چیف سے کیا قائد عظم نے لڑائیاں لڑی کیا قائد عظم نے اپنے غلام عساق کان فاروق لگاری بے نظیر بھٹو یوسف زاگلانی زرداری صاحب چودری برادران مولانا فضل و رحمان کو مطلب نکل جانے کے بعد تنہاج چھوڑا مطلب کیا قائد عظم نے کبھی اپنے کسی سیاستدان یعنی سیاسی ساتھی اور دوست کو مطلب نکل دالنے کے بعد چھوڑا کیا قائد عظم پچیس ہزار کنال کے رائی وینڈ کے محل میں رہتے تھے کیا قائد عظم کے ایون فیلڈ فلیٹس نکلے تھے ان کی زندگی میں اور کیا قائد عظم کا نام پینامہ لیکس میں آیا تھا کیا قائد عظم کے لیے آلو گوشت لے جانے کے لیے نہاری لانے کے لیے فضائی کیٹرنگ کبھی ہوئی یعنی ہیلیکاپٹروں پر ان کے لیے آلو گوشت اور نہاری اور پائے اور یہ چیزیں آئیں کیا قائد عظم نے کبھی گورنر ہاؤس کا باتھروم اپنی مرضی کا بنانے کے لیے اڑھائی کروڑ خرش دیئے تھے کیا قائد عظم نے مری کا گورنر ہاؤس جب کتری شہزادہ آنا تھا تو ستر کروڑ خرش دیئے تھے سرکاری خزانے سے کیا قائد عظم نے اپنے گھر کے دیواریں جو بلٹ پروب بنانے کے لیے محلکی دیواریں بنانے کے لیے سرکاری پیسہ استعمال کیا تھا کیا قائد عظم نے اپنے کتے اپنے سیکیورٹی کے وہ سارے اخراجات سرکار کے خرشے پر ڈالے تھے کیا قائد عظم نے اپنے گھار کی طرف جاتی سڑک کو سرکاری پیسے سے بنوایا تھا اچھا پھر کیا قائد عظم کی منی ٹریل کبھی غیب ہوئی یعنی کیا قائد عظم سے کبھی پوچھا گیا ہو کہ حضور آپ کے پاس پیسہ آیا کہاں سے پیسہ کمایا کہاں سے اور وہ قائد عظم ان سوالوں پر لا جواب ہوئے ہوں یا بتا ہی نہ سکے ہوں کہ ایون فیلڈ فلیٹس خریدے کیسے پیسہ آیا کہاں سے پیسہ کمایا کہاں سے اور پیسہ لندن بھیجا کیسے اچھا کیا قائد عظم کو سپریم کورٹ نے ناہل قرار دیا تھا اور آئی کورٹ نے کہاں قائد عظم کو کبھی اشتہاری قرار دیا تھا کیا قائد عظم نے کبھی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر جناب سپیکر یہ ہیں وہ ذرائع جھوٹ بولا تھا اور کیا قائد عظم نے سپریم کورٹ میں جال سازی کی تھی کیا قائد عظم نے کبھی جھوٹا کتری خط لائے تھے قائد عظم نے کبھی جھوٹی ٹرس ڈیڈ بنائی تھی کیا قائد عظم نے کبھی ان سے کوئی سوال پوچھا گیا اور عدالت نے تو انہوں نے آئیں باائیں شائع کی تھی ان سے چار سو سوالوں کا کبھی کیا قائد عظم نے کبھی زندگی میں ایسے سوال ان پر چار سو سوال آئیں عدالت کے کہ انہوں نے جواب نہ دیا ہو اچھا کیا قائد عظم کاغذوں میں ہی سئی کیا کبھی دبائی کی کمپنی میں وزیر عظم ہوتے ہوئے بیٹے کے ملازم یا گورنر جنرل ہوتے ہوئے بیٹے کے کمپنی کے چیئرمین تھے کیا قائد عظم کے بیٹے غیر ملکی تھے نکلے کیا قائد عظم کی یعنی ایک ان بیٹے تھے نہیں ان کی بہن فاطمہ جنات ان کے ساتھ تھیں کبھی ان کے وہ غیر ملکی نکلیں جب بھی وقت آیا عدالتوں نے بلایا تو حسن حسین غیر ملکی نکلے اچھا کیا قائد عظم کی پانچ برعظموں میں جدادیں تھی اور ان کا حساب ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جدادیں خرید دی کیسے پیسہ کمایا کیسے کیا قائد عظم نے پارلیمنٹ میں جیسے بتایا جھوٹ بولے عوام عدلیہ پارلیمنٹ کو بے وقوف بنایا کیا قائد عظم نے اپنی سپریم کورٹ پر حملہ کیے اور قائد عظم کے چھوٹے بھائی نے اعلان کیا اور سپیکر پر کہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والے واپسی پر کیمے والے نان کھاتے جائیں کیا قائد عظم نے کبھی ججز کی خرید و فروخت کی کبھی سپریم کورٹ میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی کیا قائد عظم چھانگوں مانگوں کے بانی تھے پلارٹ پرمٹ کو اپنی ترقی کے لیے انہوں نے استعمال کیا کبھی قائد عظم نے کیا قائد عظم نے کبھی کہا ہو کہ میری اگر احساس زرائع آمدن سے زیادہ تو تمہیں کیا کیا قائد عظم مروسی سیاست والے تھے مطلب قائد عظم پھر ان کا چھوٹا بھائی پھر ان کی بیٹی پھر ان کا بیٹے اور پھر بھائی کا بیٹا مطلب ایک فیملی میں ہی ساری قائد عظم نے کبھی سیاست رکھنے کی کوشش کی کبھی یہ کہا انہوں نے کہ میرے بعد فاطمہ جنا جو ہیں وہ میری پارٹی سنبھالیں گی اور وہی میری وزیراعظم بنیں گی اور کبھی کہا کہ اب وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ پوری پارٹ اپنے ہوتے ہوئے پارٹی کی فاطمہ جنا کے حوالے کر دی ہو کیا اچھا کیا قائد عظم کا انقلاب مضاہمت سیولین بالا دستی ووٹ کو عزت دو کیا کوئی ایک بٹن ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیل ہو جائے تو آف کر دو اور جب ڈیل نہ ہو تو یہ مضاہمت سیولین بالا دستی انقلاب ووٹ کو عزت دو سیولین سپریمیسی اس کا بٹن آن کر دو مطلب کیا قائد عظم کا کبھی ایسے ہوا ہے کہ قائد عظم کا ایک چھوٹا بھائی ہو جس نے راتوں کو برکے پہن کر جنرل کیانی سے بارہ ملاقاتیں کیوں اور جنرل باجوا کو ملنے جائے تو کار کی ڈگی میں چھپ کے جائے کیا قائد عظم کیسا بھائی ہو اور قائد عظم کو پتا بھی ہو یعنی اور کہہ کے جائے کہ بھائی جان لندن والے میں ذرا ملنے جا رہا ہوں میں اور کیا قائد عظم کا انقلاب کبھی جب قوم کو زورت ہو تو کبھی جدہ چلا جائے سرور پیرس میں اور کبھی ایون فیلڈ میں لندن چلا جائے اور پھر لندن سے آگے سیر پر نکل جائے کیا کیا قائد عظم بیق وقت کبھی قائد عظم نے کیا مساک جمہوریت بھی کر رہے ہوں اور ادھر مشرف صاحب سے ڈیلیں بھی فرما رہے ہوں یعنی قائد عظم کبھی زندگی میں قائد عظم صاحب نے ایسا کیا کہ ایک وقت میں وہ سیاسی جماعتوں سے مساک جمہوریت کر رہے ہوں اور اسی وقت میں جو فوجی آمر ہے پرویز مشرف سے ملاقاتیں فرما رہے ہوں اچھا کیا قائد عظم نے کبھی جالی میڈیکل رپورٹیں بنوا کر اور عدالتوں میں رحم مجھ پہ رحم کریں میں بڑا آدمی ہوں میں بڑی بیماریوں میں مبتلا ہوں جالی میڈیکل رپورٹوں کے بل بوتے پر لندن گئے ہوں اور وہاں ایک سوا تین ساڑھے تین سالوں میں ایک دن علاج ایک دن اسپتال نہ کیا ہو اور وہاں بیٹھ کر سیاستیں کرتے ہوں اور عدالتیں بلا رہی ہوں اور وہی عدالت اسلامباد ہائی کورٹ جو زندگی کی زمانت مانگے وہی کہہ رہی ہو یہ نظام انصاف کی تزہیق کر کے گئے ہیں جھوٹ بول کر گئے ہیں اور لندن میں بیٹھ کر ہمارے نظام پر ہنس رہے ہوں کبھی قید اعظم کے ساتھ ایسا ہوا اچھا کیا قید اعظم نے کبھی کہا ہے کہ زیاؤلہ اکسلی شہید اور بھٹو نکلی شہید اور پھر جب مطلب پڑھا تو کہا نہیں زیاؤلہ اکسلی شہید اور بھٹو اصلی شہید ہے اچھا پھر کیا قید اعظم جو ہیں وہ جن کو کرپٹ سمجھتے تھے مطلب زرداری صاحب کو نواز شیف صاحب کہتے تھے کہ یہ مسٹر ٹین پرسنٹ نہیں سو پرسنٹ ہے کیا قید اعظم نے کبھی جن کو کرپٹ سمجھتے تھے جن کو نیشنل سیکیورٹی یا ملکی سلامتی کے لئے خطرہ سمجھتے تھے اگر وقت آئے تو ان کے ساتھ اقتدار شیئر کیا کیا قید اعظم نے کبھی اپنے منشور وعدوں دعووں ناروں سے پھرے کیا قید اعظم نے کبھی جھوٹ بولے کیا قید اعظم نے کبھی فراڈ کیے کیا قید اعظم نے کبھی دو نمبری کی تو مریم نواز صاحبہ اور مریم اورنگ زیب صاحبہ آپ تو نواز شیف کو قید اعظم سانی کہتے ہیں اور مانتے ہیں آپ کی جماعت مسلم لیگ ہے اور آپ جب بول رہے ہوتے ہیں پیچھے بڑا سا بورڈ لگا ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے قائد کا پاکستان مطلب آپ قائد کے وارثوں میں خود کو تصور کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کا کوئی ایک چیز کوئی ایک چیز جو قید اعظم سے ملتی جلتی ہو آپ کی جماعت مسلم لیگ کیا اس مسلم لیگ کی کوئی ایک چیز جو قید اعظم کی مسلم لیگ سے ملتی ہو اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کی خوراکیں باہر کی جیدادیں باہر کی پشاکیں باہر کی اور قائد اعظم تو میڈن پاکستان تھے اور انہوں نے پاکستان بنایا اور وہ پاکستان کے پاکستان اصل پاکستان اگر دیکھنا ہے تو قائد اعظم کو دیکھ لیں اور اس بدقسمتی یہ ہے مریم نواز صاحبہ اور مریم اور انگزیب صاحبہ کہ اگر آج یہ قائد اعظم کے بدقسمتی یہ ہے کہ قائد اعظم کی مسلم لیگ آپ کی حتھے چڑھی ہوئی ہے قائد اعظم سانی جو ہیں وہ آپ بنے ہوئے ہیں اور قائد اعظم کا پاکستان آپ بنانا چاہتے ہیں یہ بدقسمتی ہے کیونکہ قائد اعظم کے پاکستان بننے کی رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ ہیں قائد اعظم کی مسلم لیگ کا سوا ستیان سب سے بڑی آپ نے کیا اور قائد اعظم کے پاکستان کو جس طرح لٹھ خسوٹ رہے ہیں وہ بھی ایک مثال ہے تو ایک اگر ایک کسی بندے نے امران خان نے وہ ایک قائد اعظم کے اپنے ٹویٹ میں قائد اعظم کا ایک چار لائنیں خطاب میں سے نکال کے لکھ دیں تو اتنے زیادہ غصہ آ گیا ایون فیلڈ میں بیٹھی مریم نواز کو اور پاکستان میں بیٹھی مریم اورنگ زہب صاحبہ کو آپ دونوں سے پوچھنا ہے کہ کبھی آپ نواز شیر صاحب سے بھی یہ سوال کریں کہ آپ قائد اعظم ثانی بنے پھرتے ہیں مسلم لیگ کے قائد بنے پھرتے ہیں اور آپ منشور ہے کہ قائد کا پاکستان بنانا ہے کوئی ایک چیز قائد جیسی پیدا کر لیں ہر مشکل وقت میں بھاگ جانا ڈیل کر کے ڈیلیں ڈیلیں چور دروازے پتلی گلیاں ہند سندھ میں جداد دیں پچیس پچیس ہر کنال کے محلوں میں رہنا اور کھانے پینا سرکاری چائے کے کب سرکاری کھانا اٹھنا پینا سونا سرکاری مروسی سیاست کے بانی مرش اللہ کی پیداوار اور قید عظم کی باتیں کرنا تو مریم نواز صاحبہ مریم اورنگزب صاحبہ جیسے آپ نے کہا کہ عمران خان کو آپ کی یاد داشت پیچھے کیوں نہیں جاتی تو آپ کی یاد داشت میری محترم خواتین مریم نواز صاحبہ اور مریم اورنگزب صاحبہ آپ کی یاد داشت اپنے پہ کیوں نہیں آتی ہم آپ کیوں تابر توڑ حملے اور آپ کی یاد داشت کے فوارے مخالفین پہ روشنیاں پڑتی رہتی ہیں اپنے پہ بھی کبھی سوچا کریں اپنے گریبان میں بھی جھاکا کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو خدا کے لئے اس ملک پہ رحم کریں یہ ملک ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آپ جیسے حکمران وہ یہ کہنا کہ بڑا مشہور کوٹ ہے پتہ نہیں میں نے کہ مجھے اس کے مصنف کا نام یاد نہیں رہا تم کہہ رہے ہو کہ رو مت یعنی ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ حالات نے ہمیں تمہارے ساتھ رہنے پر مجبور کر دیا ہم اس لیے رو رہے ہیں پوری قوم کہ حالات نے ہمیں تمہارے ساتھ رہنے پر مجبور کر دیا اور تم کہہ رہے رو مت ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ حال ہے ہمارا آپ نے کر دیا ہے اور پھر قید عظم کی باتیں کرنا قید عظم کا منشور قید عظم کا سارا خدا کا شکر ادا کریں کہ قید عظم زندہ نہیں ہے ورنہ آپ کم از کم جو آپ کر چکے ہیں جو کاروائیاں ڈال چکے ہیں یا جو کاروائیاں ڈال رہے ہیں یعنی آدھی جماعت قید عظم کی مسلم لیگ کی ملزم اور قائد مجرم اور یوٹ انہوں کے بادشاہ اور قید عظم کے ساری زندگی ان کے اُلٹ اور اگلے بندے کو کہنا کہ تیری جرت کیسی ہوئی کہ تو نے قید عظم کا دو چار جملے اپنے ٹویٹ میں لکھ دیئے نہ کریں ایسا یہ پاکستان ہے اب دنیا بیوکوف نہیں بن سکتی تو یا تو اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیں کہ جب آپ کسی پہ تنقید کریں تو لوگ کہیں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جب آپ خود انتہا پر ہیں اور دوسروں کو چور 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 نہ کریں ایسا پاکستان زندہ بات